اب اس کے بعدی سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا عجیب کے معنی کیا ہے دل لبھانے والا حسین یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں اگر واقعی حقیقی تقوی ہے صحیح تقوی ہے قلب کا تقوی ہے جیسا کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے تین مرتبہ اپنے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے باقی لباس اور وضاقتہ یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بحروف ہے یہ تقوی نہیں ہے لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے اب دیکھئے پہلی بات آ رہی ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بلکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ اللہ راستہ پیدا کر دے بلکل نظر نہیں آرہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے بیسے لسکر آگے آگے سمجھ دڑھے اللہ نے راستہ پیدا کیا خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں ذرہ بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نکال دالی تو ان نظر آ جائیں گے آپ نے فرمال لا تحضن ان اللہ مانا راستہ نکالتا اللہ پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھ آدمی ایمان لے آئے آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کب میں گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِل اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اقامتِ دین کی جد و جہود ہو غلبہِ دین کی جد و جہود ہو اپنے آپ کو اجنس سراتی و نسوکی و محیائی و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی دکاوہ تکھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے راضی اکمہ ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرنا توقل بڑی مشکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرہ ایمان ہوگا گہرہ اعتماد ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْ اَيْسُ لَا يَحْتَسِقُ وَمَنْ يَتَوْقَّرَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رسدے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس میں اللہ پر توقل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقل کر کے تو دیکھو حَسْبَهُ وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں حدیث میں مَنْ قَانَ فِي حَاجَتِ اَخِيهِ قَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِ اَخِيهِ اگر کسی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر دیتا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائط ہیں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا کوئی دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروعت ہو اس میں آپ اللہ کے بن کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازیں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی لیکن چھوکر کھاتا ہوں کوئی لیکن غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے عمر پہلے کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ افوض امر الاللہ ان اللہ بصیر من عباد ان اللہ بالغ امر ہی اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملت پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمان ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے یہ تو اب ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے پورے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کوئی ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومیم کی فیرس میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو بس اپنا ترمندھن لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے قَدْ جَعَدَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرًا بہت اندابقاب ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندابہ مقرر کیا ہوا ہے کب اللہ کے مدد آئے گی یہ جی اس کے تحقیہ ہوتا ہے you have to qualify pre-qualification conditions ہیں تب مدد آئے گی یوں نہیں آگی مدد اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائی کل میدان میں میں نے مجود ڈالی ہوگی ہے پندرہ برس کی کمائی جھن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری پندرہ برس وہ میدان میں میں نے لاکے ڈال دی ہے تب بخارو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے کئی نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین مار دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی continuation ہے کتنا عیسار ہے کتنی قربانی ہے کتنا وقت ہے کتنی محنت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے